ایک علمیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی شعبوں کے لیے میں عالمی سطح سے فنڈنگ ملتی ہے تو اس میں ہم زیادہ تر اپنی دفاتیر کے تزینوں اور آئیش اور گھاڑیوں کے استعمال پر رقم زیادہ خرچ کر دیتے ہیں یا پھر سیمینارز کے اوپر پانی کا شعبہ سب سے اہم ہے اور آرکل ہم سب سے زیادہ جن مسائل کا سامنے پانی قلت سے متعلق ہے اس شعبے کے حوالے سے بزابت کیا تو سامنی آگئی وکیپ جس منصوبے کے تحت جو ابجیکٹیو تھے اس کو کس حد تک اچیو کیا گیا ہے کچھ ہم نے اس کے اندر کوئی اچیومنٹ بھی ہے کچھ بہتری بھی ہے یا صرف یہ کاؤزوں کے حد تک سارے کام ہو رہے ہیں گاڑیاں مل گئیں سیمینارز ہو گئے کوئی انہوں نے ریکمنیشن دیئے اب تک اس منصوبے کے تحت کے وارٹر ریسورسز کو ہم نے کیسے مزید بہتر بنانا ہے سویل سب اس میں آپ کے بات ہی بالکل درست ہے کہ جو عالمی سطح پر جن پروگرامز یا منصوبوں کے لیے فنڈنگز کی جاتی ہے وہ عمومی طور پر ان کا جو استعمال ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ذاتی مفادات آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں وہ ان میں وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس منصوبے وکیپ کے تحت کچھ اس میں اچیومنٹ بھی کی گئی یا نہیں کی گئی اس حوالے سے ہماری جو آبی امور کے وہ شعباجات جو بالخصوص براہ راست منسلک تھے اس منصوبے کے ساتھ ان کے جو ہمارے افسران جاننے والے یا آپ ان کو ذرائع بھی کہیں تو ان سے جو ہماری بات ہوئی ان کے مطابق اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل زیرو اگیسٹ بلینز یہ اس طرح کی بات تھی کہ کام زیرو تھا اور اس کے اگیسٹ بلینز اوف روپیز جو ہے وہ خرچ کیے گئے تو اس میں ایساچ کچھ بہتری تو سامنے نہیں آئی لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی یہ بتایا اور جیسے کہ یہ جو ہماری پبلک وہ اس چیز کا بڑی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ابھی وسائل کے حوالے سے ابھی چیف جسیس پاکستان یا وزیراعظم پاکستان یہ سب لوگ بڑے ایکٹیو ہیں